میرے شیخ کا نعرہ ہی تھا شاہدل غنی رحمت اللہ کا یا ربی معاف کر دیجئے جب دیکھو جب آسمان کی طرف اکیلے کوئی بھی مہا نہیں جب دیکھو یا ربی معاف کر دیجئے اور آنکھوں میں آسوا آ جاتے تھے جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں نعرہ ہی یہی تھا یا ربی معاف کر دیجئے ابھی جب یاد آتا ہے جو یاد آتی ہے وہ ظلف پریشان تو پیچھو تاب کھاتی ہے میری جان شیخ کی جب یاد آتی ہے تو میں کہتا ہوں میں کیسے جی رہا ہوں جو یاد آتی ہے وہ ظلف پریشان تو پیچھو تاب کھاتی ہے میری جان جو پوچھے گا کوئی یہ مجھ سے آ کر کہ کیا گزری ہے اے دیوانی تجھ پر ہسوں گا اور ہس کر چک رہوں گا ہسوں گا اور ہس کر چک رہوں گا نہ ہرگز حال دل اپنا کہوں گا یہ شیر حاجیم دادللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اپنے شیخ کی انتقال پر حضرت میاں جی نور محمد رحمت اللہ علیہ ان کے انتقال پر یہ شیر پڑھا تھا غمناک نالے غمناک اس کا نام ہے اور فرمایا کہ جو تھے نوری وہ گئے افلاق پر جو تھے نوری وہ گئے افلاق پر مسلے تلچٹ رہ گیا میں خاک پر جو تھے نوری وہ گئے افلاق پر مسلے تلچٹ رہ گیا میں خاک پر بلبلوں نے گھر کیا گلشن میں جا بلبلوں نے گھر کیا گلشن میں جا اور بوم یعنی اللو بوم ویرانے میں ٹکراتا رہا یہ ان کی توازو ہے آجی صاحب جو پیر ہیں علماء اکابر علماء کے لیکن ان کی توازو ہی دلیل ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں جس میں وزن ہوتا ہے وہ اکڑ کر چل ہی نہیں سکتا اس کا جھکاو ضرور ہوگا تھوڑا سا